سموک کے بڑھتے روک سے برشان سب لوگ لاہور میں فضائی علودگی کی تمام حدیں اوبور فضائی علودگی سے آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا محکم موسمیات کے مطابق شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں پی ڈی ایم اے نے سموک کو آفت قرار دی دیا انتظامیہ کو صوبہ بھر میں فوری اقدامات کرنے کی ہدایت ڈریکٹر پی ڈی ایم اے نازیہ جبی نے صوبہ بھر کی انتظامیہ کو خط لکھ دیا تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو ریلیف کمیشنر کے اختیارات سوانپ دیئے گئے لاہور سمیت بنجابر میں سموک ایمرجنسی نافذ ایک ماہ کے لیے تمام سکولوں میں طلبہ کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار وزیر ایرہ پنجاب محسن نقلی کی زیر صدارت اجلاس سکولوں میں چھوٹی اور ٹرانسپورٹ بند کرنے سے فرق نہیں پڑے گا ماہرین ماہولیات کی بریفنگ سموک کے دوران کاشکاروں کے خلاف چالان واپس لینے کا حکم بریلر کی خبت کے مقابلے میں سپلائی بہتر مرگی کا گوشت تین روپے سستہ فی کلو قیمت چار سو اٹھ سٹ روپے ہو گئی زندہ بریلر کے دام میں دو روپے فی کلو کمی زندہ بریلر ہالسیل تین سو پرچون ریٹ تین سو بارہ روپے کلو مقرر انڈے ایک روپے فی درجن مہنگے قیمت دو سو اٹھائیس روپے ہو گئی انڈوں کی پیٹی نوہزار سات سو بیس روپے میں فروخت اور ڈینگی بخار کا زور برقرار لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو چوبیس افراد بیمار صوبے بھر میں دو سو چودہ افراد میں ڈینگی وائرس کی تزدیق ہوئی راولپنڈی پچیس گوجناوالہ چوبیس ملتان سولہ فیصل آباد میں چار مریض ریپورٹ ہوئے شیخ اپورا چکوال اور سیال کورڈ میں ڈینگی کے دو دو مریض ریپورٹ ہوئے موسیقی